اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا سجاد گینی لون کی پریس کانفرنس میں سیکٹریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چھے لوگوں کا انہوں نے بتایا کہ چھے لوگ جو ہیں باہر سے آئے ہیں وہ آجے ٹورسٹ ہیں اور یہ ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہے ہیں اور ہسٹری آف کنفلکٹ جو ہے وہ کریئیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن کیا کچھ ہے زراج میں بلڈوزر چلا ہے اور بلڈوزر آج تاج مہیدین کی زمین پہ چلا ہے تاج مہیدین سال دوہزار دس سے سرخی میں مظفر حسین بیگ نے ایک بار الزام لگایا تھا کہ تاج مہیدین نے جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تاج مہیدین اصل میں جمعو خطے کے ہیں بعد میں وہ مائگریشن کر کے کشمیر کے اوڑی کے علاقے میں گئے وہاں سے چناب بھی لڑا اور چناب جیتا بھی تب کانگریس کے تھے تب کانگریس میں بڑے وزیر بھی رہے اور تب بھی دوہزار دس گیارہ میں بھی جب مظفر حسین بیگ وزیر ایم ایل اے تھے انہوں نے اس سنبلی میں سوال اٹھایا تھا تاج مہیدین پر نظام الدین برد تھے انہوں نے اٹھایا تھا کہ شپیاں کے علاقے میں جنگلات کی زمین پہ قبضہ کیا ہے اور پھر بعد میں اس معاملے کو لے کے چپی ہی رہی لیکن اس اب کی باریز ڈوزر نے کچھ کام کیا ہے آج کی خبر ہے تاج مہیدین کے شپیاں کیوں زمین پر قبضہ جو ان کا ہے جس طرح سے سرکار کہتی ہے کہ غیر قانونی قبضہ ہے گاسترائی ہے جنگلات کی زمین ہے کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے شپیاں میں ارشاد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ارشاد ہمیں پوری تفصیل بتائیں گے کہ یہ واقعی میں زمین کہاں پہ ہے پوری تفصیل کیا ہے کیونکہ ہمیں تب یاد ہے تب ہم میڈیا کے لوگ بہت سو جنگلات کی علاقے میں گئے ہوئے تھے تو آج وہاں پہ کیا سٹویشن ہے ارشاد ہمیں بتائیں گے ہاں ارشاد ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلے کشمیر میں بھی جو خوف ڈر کا ماحول ہے عمر عبداللہ نے صحیح بات کچھ لوگ کہتے ہیں کی ہے کہ آج بتا یہ لسٹ کریے سوشل میڈیا پہ ڈالیے یہ پبلک ڈومین پہ ڈالیے اور خاص طور پہ سرکار اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیے کہ کس نے کہاں پہ کتنی زمین انکروچ کی رکھ کر رکھی ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے یہ سلیکٹو جو ہوتا ہے کیونکہ ان کا الزام تھا کہ کرپشن ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اور صبح کسی کا فون آ جاتا ہے آپ کی زمین بھی ہے ادھر بھی ڈیمالشنگ ہوگی آپ کے گھر میں ڈیمالشنگ ہوگی اس طرح کے فون جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ طوفان جب آتے ہیں تو اس میں بہت سی دراریں جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں تو یہ بھی ایک ہے کرپشن کا معاملہ بھی کئی جوگوں پہ ہو سکتا ہے ہوا ہوگا کیونکہ اس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی بس آپ کے مکان کو یہ جو ہے اور پھر آج جو ہے فاروق رزو شاہ جو ہیں ان کے بارے میں بڑے وہ ریٹائرڈ اسلامی ریٹائرڈ بیوروکرائٹ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو آج کل وہ اسلامیک سکولر بھی بنے ہوئے اور وہ کل سے بڑا بڑا واولہ کر رہے تھے کہ ان کے جو گھر ہیں سین آگر کے علاقے میں ہائی پروفائل علاقہ ہے اس حوالے سے وہ بھی آج ان کے جو کل ڈوزر چلا اس پہ بڑا وہ نالہ تھے اور سیلیکٹو کی بات وہ بھی کر رہے تھے اور سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی اور تین ان کی پروپٹیز ہیں وہ بھی ٹارگٹ میں ہیں شاید وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا بتایا جا سکتا تھا یہ سارے معاملات جو ہیں کچھ اور نام بھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے نام ہیں ارشاد کے پاس ہم کش کریں گے چلیں گے وہاں پہ کیا کچھ ہے اور اس کے بعد ہم سیدھا جمعو چلیں گے جمعو میں کیا کچھ صورتحال ہے جمعو میں چونکہ زمین کا معاملہ جو ابھی گرم ہے جمعو میں کل جو مواقع ہوا اس کے بعد پولیس نے گرفتاریاں بھی کی ہیں اور وہ جو جمعو میں جو کمپلیکس تھا ہاں ارشاد جوائن کرتے ہیں بہت شکریہ ارشاد ارشاد دینا بتائیے گا تاج مہدین کی زمین کہاں پہ تھی آپ تک آواز آ رہی ہے بلکل بلکل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا وہاں پہ تائیز مجین کی جو ہے جو ایکس منشتر جو ہے رہ چکا ہے کانگریس کے اور وہاں پہ اس کی جو ہے کچھ زمین ہے تیرا کنال جو ہے وہ زمین آج جو ہے اس پہ جو ہے ڈیمالیشن کی گئی ہے اور بتانا چاہتا ہوں کل اگر دیکھا جائے کل زمین جو ہے تیر کنال زمین ہے اس میں جو ہے تیرا کنال زمین جو ہے آج جو ہے تحصیل دار شوپیار اور وہاں پہ بڑے بڑے آفصار بھی تھے اور انہوں نے آج جو ہے اس پہ ڈیمالیشن ڈرائیو چلائی حالانکہ میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ جو ہے میڈیا کو ایلاوڈ نہیں ہے ہمیں دور ہی رکھا گیا ہے تاکہ جو یہ کوئی کی کلوانیادر سچویشن نہ ہو اس لیے جو ہے میڈیا کو ہی دور رکھا گیا اور بتانا چاہتا ہوں یہ جو زمین وہاں پہ ایک سیب کی بڑیچ جو ہے وہاں پہ درک جو ہے اس کو جو ہے اکاڑا ہے ارشاد ارشاد یہ جو زمین جو ہے تاج مہدین کی یہ وہی زمین تو نہیں ہے جو دوہزار دس سے نو دس سے بڑی سرخوں میں رہی تھی اور وہاں پہ تب بھی بتا الزام تھا کہ تاج مہدین نے اس زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے کیا یہ وہی زمین ہے یا کوئی اور نویا پلوٹ بلوٹ ہے دیکھیں سنم دوہزار ساتھ میں یہاں پہ جو ہے ایک ملکل بڑا دو کہ تاجدار شوپیان نے بھی اس پہ ایک ڈرائیو چلایا تھا اس پہ جو ہے تاج مہدین صاحب نے بولا کہ یہ زمین جو ہے ملک کیا تھی آج کہیں کہ اگر اسی زمین پہ تیرہ کنال زمین اس پہ جو ہے آج بلکل بائزہ تطور دھرکت جو ہے اسے آج جو ہے ایڈمیسٹریشن نے اکھاڑا ہے اور بتانا چاہتا ہوں کہ تیرہ جو ہے اس میں تیس کنال زمین ہے اس میں تیرہ ہی کنال جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ارشاد اپنے تاج مہدین صاحب شوپیان کے علاقے میں تیس کنال کل زمین اس میں سے چودہ تیرہ کنال جو ہے وہ گاسر آئی تھی آج وہ سرکار نے نکال